اسلام علیکم ایوریون کیا اللہ آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے بلکہ میں اپنے چینل کیوں پر آج سے ویب ڈیولپمنٹ کا کو سٹارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور ٹاپک بھی ویب ڈیولپمنٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو کوڈ وی دمزہ چینل کا نام تو ٹیک وی دمزہ ہے اس کا ویسے نام سے کوڈ وی دمزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو ویب ڈیولپمنٹ سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں سب سے پہلے ہے تو آپ کو آپ کے پاس براوزر ہونا چاہیے کروم ہو اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو ٹھیک ہے یا مایکروسافٹ ایج ہو یا کوئی بھی براوزر لازمی ہونا چاہیے آپ کے پاس جس کے اوپر آپ ویب سائٹ اپنی بنا کر آپ ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک آئی ڈی جیسے کہ ہمارے پاس جس کے اوپر ہم لوگ اپنا کوڈ لکھیں گے جو کوڈ ہوگا وہ اپنا رائٹ کریں گے جیسے کہ ہم لوگ نوٹ پیڈ پر لکھتے ہیں یہ سب وررٹ پہ لکھتے ہیں سب لائم ٹیکس پر لکھتے ہیں نوٹ پیڈ پیڈ پہ لکھتے ہیں نوٹ پیڈ پڈ پ پیلکھتے ہیں ویسٹ کوڈ پر لکھتے ہیں بلج اس تیٹوریل کے اندر ہم بلک جنٹا ہے وہ ویسٹ کوڈ یوز کریں گے اور ویسٹ کوڈ کے لیے ویسٹ کوڈ یوز کریں گے تو اس کے اندر ہم لوگوں کو دو انسٹال کرنی ہے تو سب سے پہلے میں پہلے چلا جاتا ہوں اپنے ویسٹ کوڈ کے پاس اور یہاں سے کنٹرول انshift کر کے نیو پہ جلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں جاتا ہوں اس جگہ پہ ٹھیک ہے extension والے باکس پہ extension یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں آہ live server live server اور یہ live server جو ہوگا آپ نے install کر لینا ٹھیک ہے میں نے install کیا ہوئے تو آپ نے install کر لینا اس کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے pre tier code pre tier جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس جیسی آپ لکھیں گے نا pre tier code format یہ تو آپ نے اس کو بھی انسٹال کر لینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو مطلب میں پھر آپ کو آئی ٹی ایمل پہ لے آنگا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کو میں ایک دو چیزیں بتاتا ہوں اس کورس کے اندر ہم لوگ جاواز کریں گے سی ایسس کریں گے آئی ٹی ایمل کریں آئی ٹی ایمل سی ایسس جاواز کریں گے نوڈ جیس کریں گے بیک اینڈ لینگویج طور پر نوڈ جیس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو مطلب فل سٹیک ویب ڈیویلپمنٹ آپ کو کرو ہوں گا تو ایس ٹی ایمل کیا ہوتا ہے ایس ٹی ایمل سٹینڈ کرتا ہے ہائی پر ٹکس مارکب لینگویج ٹھیک ہے آہ جو ہمارے ویب پیج پیج ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کو ایک دین کرتا ہے لیکس لٹ کرتے ہیں میں ایک کوئی بھی ویب سائٹ کھول لیتا ہوں گوگل یا کچھ بھی یہ ہلا پیج کھول لیتا ہوں اس انسپیکٹ ایلیمنٹ پر کلک کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں اس کی بوائلر پلیٹ کیوں پر سب سے پہلے کونسا ٹیگ یوز ہو ہے ڈاک ٹائپ ایٹی ایمل اس کا مطلب یہ ڈاک ٹائپ ایٹی ایمل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بھئیہ جی اس کی جو آہ ڈاکومنٹ کی ٹائپ ہے وہ ایٹی ایمل فائیو ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی اور بھی تھی ایٹی ایمل کی ٹائپس ٹھیک ہے تو وہ اور بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو چیز ہو رہی ہے ڈاک ٹائپ ایٹی ایمل ٹھیک ہے اس کی ڈاکومنٹ ایکسپلین ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ایٹی ایمل ٹائگ ہے پھر ہیڈ ٹائگ ہے پھر باڈی ٹائگ ہے باڈی ٹائگ کے اندر انسائید ہمارے پاس یہ کافی چیزیں ہیں پھر باڈی ٹائگ کلوز پھر یہ باڈی ٹائگ کلوز ہو گیا پھر یہ ڈاکومنٹ کی ٹائپ جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے ایسے ایٹی ایمل فائپ تو اس وجہ سے یہ جو ایٹی ایمل ڈاک ٹائپ کی یو ٹائپ ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم ایٹی ایمل فائپ بیوز کر رہے ہیں اور یہ جو ایٹی ایمل ہے تو یہ جو ایٹی ایمل ہے روٹ پیج آف ایٹی ایمل پیج جو ہوتی ہے مطبع سب سے پہلے سٹارٹ یہی ہوتا ہے پیج ٹھیک ہے اس کے بعد ہیٹ ٹائگ آ جاتا ہے ہیٹ ٹائگ کے اندر ہمارے پاس میٹا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ سی اس اس بھی ایکسٹرنل سی اس اس بھی لنک کرتے ہیں آگے کمپلکسٹی میں لے کر نہیں جاتا تو بس بس جس بتا رہا ہوں اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہیٹ کے اندر ہی ہمارے پاس ٹائٹل ٹائگ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس میں لٹ کرتا ہوں ہوں آپ کو لے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر میں گیا وہ تو نیو ٹائب لکھا ہوا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیو ٹائب جو ہے وہ ہمارا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹائٹل ہے اب میں دیکھیں میں اس ہیٹ ٹائگ کو اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹائٹل کے ٹائگ کے اندر لکھا ہوا ہے نیو ٹائب اب میں اس کو کلک کر کے نیو ٹائب کو ایڈٹ کر لیتا ہوں یوٹیوب کر لیتا ہوں تو اس کو ادھر کلک کر رہوں گا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یوٹیوب ہو گیا ایڈیٹنگ الکیپل کی آہ چینجنگ کر لینا مطلب اب میں اس کو ریفریش کروں گا تو وہی دوبارہ پیج بن جائے گا ٹھیک ہے نیو ٹی بھی ہوگا لیکن الکیپل کی آہ اس کے لیے کیا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر سی اس اس وغیرہ بھی یوز ہو گیا آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ہے ہیٹ ٹیک ہے ہیٹ ٹیک لوز کر لیا ٹھیک ہے جو ٹیک سٹارٹ کرو گے وہ ٹیک لوز کرو گے ٹھیک ہے اس کے بعد پر باڈی ٹائک آ جاتا ہے باڈی ٹائک کی اندر ہمارے پاس سارا مٹیریل وہ ہی ہوتا ہے جو ہم لوگ لکھتے ہیں اب لیٹ لیٹس پوز کرو آہ میں کروم میں جاتا ہوں یہاں پر میں کسی اچھی سی ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہوں سٹرپ پہ چلا جاتا ہوں یا کوئی بھی کوئی بھی ویب سائٹ پہ چلا جاتے ہیں وہاں سے جا کے آپ کو اسپلین کرتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو اسپلین کرتے ہیں اور تو یہاں پر میں چلا جاتا ہوں اس ویب سائٹ کے اندر یہ دیکھیں اس ویب سائٹ کے اندر یہ جو کانٹنٹ لکھا ہوا ہے یہ سارا پیرا گراف کی فارم میں لکھا ہوا ہے اور ٹیبلز کی فارم میں ٹھیک ہے آرڈر لسٹنگ آرڈر لسٹنگ کی فارم میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس پیراگرافoco آپ اسپیکٹ کا لیتا ہوں بارٹی اندر ڈپ ٹائی کے اندر یہ پیرا گراف کا ایٹم دنیا اس کو اس لیک لیتا ہوں سلیکٹ کر کے انسپیک کر لیتے ہیں آئیے سپین کے اندر یہ ہمارے پاس اس ٹرونگ کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹیکس کی ٹائپ ہوتی ہیں سٹرونگ ہوتا ہے ہمارے پاس بورڈ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ایکسپلین کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ویسے میں بلوگ بھی لکھ رہا ہوں اس کی اوپر ہی تو بلوگ کو بھی آپ اسے سکر لیے جئے گا میرا بلوگ انڈوڈیکشن ٹو پرگرامنگ کا بلوگ بھی میں لکھ رہا ہوں سوری سائنٹیکس آف ایٹی ایمل اس کو بھی آپ نے وزٹ لازمی کرنا ہے پریویو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو اچھا پھر اس کے بعد ہمارے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایکسپلین ہو رہا ہے سارا وہی لکھا ہوا جو میں نے وٹو پر لکھا تھا اچھا ایلی منٹس پھر اس کے بعد اجہتا ہے ایلی منٹ ایلی منٹ کیا ہوتا ہے ایلی منٹ دو چیزوں چیزوں کچھ overcoming تاک ایک ہوتا ہےChrying Tag starting tag اور closing tag کے درمیان آپ کو content ہوتا ہے جیسے کہ paragraph کے اندر میں لکھ لیتا ہوں this is a paragraph tag اور adding l wurde heading اب یہی چیز میں کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد کچھ tags ہوتے ہیں جن کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس صرف اور صرف opening tag ہوتے ہیں سکلوزنگ ٹائگ ان میں نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر opening tag ہوں صرف انہیں empty element کہتے ہیں closing tag نہ ہو جن کے اندر اور جن کے اندر ہمارے بار starting tag بھی ہو closing tag بھی ہو ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں element کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں یہاں پر نیچے VS code کے اندر تو practical explanation کے بانی آپ کو تو یہاں پر میں جاتا ہوں پہلے اس کو control کر کے save کر لیتا ہوں اس کا نام دیکھ لیتا ہوں ٹیوٹ ون ٹیوٹ ون ون ڈاٹ ایش ٹی ایمل کی نام سے extension کے نام سے اس کو save کر لیتے ہیں جیسے extension کے نام save کریں گے تو ہمارے پاس یہ دو less than and greater than کے سیمپل آ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے less than and greater than کے سیمپل کو چھوڑیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے shift کا button دبانا ہے اور one کا button دبانا ہے significal explanation آ جائے گا تو آپ نے enter دبا جانا ہے تو ہمارے پاس boiler plate ready تیار ہو جائے گی تو یہی فائدہ ہے ہمارے پاس آہ VS code کو use کرنے کا VS code ہم لوگوں کو یہی چیزیں آسانی دیتا ہے اب میں document ہے title جو لکھنا چاہ رہا ہوں جید سے اس میں نے آپ کو بتایا تھا new tab ہے تو یہاں پر title explain کرنا چاہ رہا ہوں تو let go میں title لکھ لیتا ہوں YouTube یہاں پہ title لکھ لیتا ہوں YouTube اس کے بعد نیچے body کے اندر میں یہاں پر heading دے دیتا ہوں آہ یہاں پر body کے اندر میں ایک heading دے دیتا ہوں آہ H1 H1 دے دیتا ہوں اور H1 heading جو tag میں نے کہا تھا آپ کو start کرنا ہے اس کو close بھی کرنا ہے تو heading میں لے دیتا ہوں آہ YouTube ٹھیک ہے YouTube heading آگی اور یہاں پر میں ایک paragraph لکھ لیتا ہوں پی کا tag use کر لیتا ہوں پی tag کے اندر اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں آہ welcome to my channel tech with Hamza ٹھیک ہے تو tech with Hamza کے اندر میں save کر لیتا ہوں اس کو پھر میں یہ کہا تو میں نے extension use کی تھی live server کی تو میں یہاں سے اس کو open server number میں open کر لیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ میں نے دیکھیں دیکھیں یہ جو میں نے لکھا تھا YouTube لکھا تھا تو دیکھیں یہ title کے اندر لکھا تھا تو یہ اوپر title آگیا اس کا اور یہ جہاں پر میں جس files name کے ساتھ میں نے اس کو save کیا ہے یہ file name آگئی اور یہ جو YouTube آگئی یہ ہے کہ ہمارا body کے اندر جو material تھا وہ ہمیں یہ white screen کے اوپر display ہو رہا ہے تو یہ تھا آج کا topic تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ topic پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو like comment اور subscribe کرنا مت بھولیے گا thanks for watch